بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام عامال کا دارمدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لئے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو پس اس کی ہجرت نیچیزوں کے لئے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے نکل کی آپ نے فرمایا کہ ایک شخص عارس بن حشام نامی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حضور آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کسی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاف گزرتی ہے جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور جب اس کا سلسلہ محبوب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابو تھی صحیح بکاری حدیث نمبر تین ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکل کرتی ہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے بتلایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبحوں کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غارِ حرامِ کلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یادِ الہیوں ذکر و فکر میں مشغول رہتے جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمرا لیے ہوئے وہاں رہتے توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرتِ خطیجہ روحِ اللہ تعالیٰ انہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمرا لے کر پھر وہاں جا کر کلوت گزی ہو جاتے یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشک ہو گیا اور آپ غارِ حرامیں ہی قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرتِ جبرائی علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھیچا کہ میری طاقت جواب دے گئی پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھیچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی پھر اس نے کہا پڑھ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتے نے تیسری بار مجھے پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو پھینچا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو کون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے پس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غارِ ہرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا آپ حضرت ختیجہ تلکبرہ کے وہاں تشریف لائے اور فرمایا مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو لوگوں نے آپ کو کمبل اڑھا دیا جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آپ کی دھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں آپ تو کبہ پرور ہیں بے قسم کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ عمر حق کا ساخت دیتے ہیں ایسے اصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پاسکتا پھر مزید تسلی کے لیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ان کے چچزاد بھائی تھے اور زمانے جہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاطب تھے چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاہ خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا ورکہ اسی کو لکھتے تھے وہ بہت بڑھے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بنائی بھی رخصت ہو چکی تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچزاد بھائی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنا دیا جسے سن کر ورکہ بے افیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وحی ناموس معزز رازدان پرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر دھیجا تھا کاش میں آپ کے اس اہد نبوت کے شروع ہونے پر جمع عمر ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں ورکہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ کی طرح عمر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا مگر ورکہ کچھ دنوں کے بعد ان انتقال کر گئے پھر کچھ عرصہ تک وہی قیامت موقوف نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نکل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ وہی پرشتہ جو میرے پاس گارِ ہرہ میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑنے کی خواہش ظاہر کی اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی اے لحاف اوڑ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذابِ الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک ساف رکھ اور گندگی سے دور رہے اس کے بعد وہی دیزی کے ساتھ پیہ در پیہ آنے لگی اس حدیث کو یحیٰ بن بطیر کے علاوہ لیش بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو سالے نے بھی روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کلامِ الٰہی لا تحرک علف کی تفسیر کے سلسلہ میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزولِ قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو میں نے ہلاتے دیکھا پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر یہ آیت تطریق اے محمد قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں یعنی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر جب ہم پڑھ چکے ہیں تو اسے پڑھے پڑھے ہوئے کی اتباع کرو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر یقینا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو یعنی اس کو محفوظ کر سکو چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام بحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا موسیقی موسیقی